السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی گرو پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت ہی ایزی گرو ہے بگنرز کے لیے تو یہ بہت ہی بیسٹ پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کا نام ہے کلیسیا فریگرنس اسے چین پلانٹ بھی کہتے ہیں باسکٹ پلانٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ چین کی طرح گرو ہوتا ہے لمبے لمبے سے اس کے سٹیمس نکلتے ہیں اور وہ نیچے کی طرف چین کی طرح جو ہے یہ گرو ہونے لگتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس بھی یہ ہنگنگ میں لگا ہوا ہے اسے ہنگنگ پلانٹ بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا پلانٹ ہے میں نے انڈائریک سن لائٹ میں رکھا ہوا ہے تھوڑی سی اس میں سن لائٹ پڑتی ہے صبح کی ہوگی تو یہ بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے اس کا کلر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کو گروہ بننا بہت ایزی ہے بس کہیں سے بھی اس کی ک سٹنگ آپ توڑی ہے اور ایسی ہی لگاتی ہے اس کے روٹس ہوئے ہیں وہ بہت شیلو ہوتی ہیں تو آج میں اس کو آپ کو لگانا بتاؤں گی کیونکہ یہ میرا پلانٹ جو ہے ایک سٹیمس دیکھیں اس کی لگی ہوئی ہے باکی سب ایسے ہی رکھے ہوئے تھے صرف سوائل کے اوپر اگر یہ سوائل کے اوپر بھی رہے گا تو یہ بہت اچھے گروہ کرے گا دیکھیں اس کی گروہ کتنی اچھی ہو رہی ہے کتنی اچھی ہو رہی ہے کتنی اچھا اس پر گرینش کلر آ رہا ہے ل یہ بلکل بھی سوائل میں نہیں لگے ہوئے تھے بس ایسے ہی رکھے ہوئے تھے صرف ایک سٹیم لگی ہے دیکھیں کتنی بڑی سٹیم ہو گئی ہے یہ چین کی طرح گروہ کرتا ہے دیکھیں بڑے بڑے سٹیم سے اس کی ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کٹ کر کے جو ہے وہ اگر آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کی سیٹنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہر چھ مہینے میں چال مہینے میں آپ اسے اس کے جو لیفز جو خراب ہو جاتے ہیں مطلب جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کو آپ ہٹا دیچ جو نیو گروہ ہوتی رہتی ہے اس کی لیفز کی آکے سے پیچھے سے لیفز ختم ہوتے رہتے ہیں مطلب بلکل براؤن ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں روٹس بھی آ رہی ہیں تو آپ اسے چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس سپیس نہیں ہے آپ چین ہنگنگ میں نہیں لگانا جاتے اس پلان کو تو آپ نیچے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی روٹس نکل رہی ہیں بس روٹس کی جگہ سے آپ اسے کٹ کر لیجئے اور اس کو سوائل میں دبا دیجئے تو یہ بہت اچھے سے گ گروہ کرے گا دیکھیں اس کو شورٹ کر دوں گی کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے یہ تو یہ میں اس کے دو پلانٹ میرے بن جائیں گے جو بیک والا حصہ اس سے بھی لیفز آ جائیں گے آگے سے کیونکہ اس کا گروہ بہت اچھی چل رہی ہے آج کل تو یہ اچھے سے گروہ کر جائے گئے دیکھیں ہم ہول کر دیں گے اپنے پورٹ کے اندر مٹی میں اور اس کو ایسی ہی لگا دیں گے اچھے اس کا جو لیفز ہیں وہ بلکل خراب نہیں ہوتے اگر دیکھیں اس میں کسی میں بھی روٹ نہیں تھی ل لیکن یہ بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے بغیر روٹس کے بھی اب اس میں میں نے دبا دیا ہے تو اس میں ون ویک میں ہی تقریباً روٹس آ جائیں گے اور بہت اچھے سے گروہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت شیلو سی روٹس ہوتی ہیں بارک بارک سی یہ حصہ بھی میں دوبارہ سے دبا دوں گی سوائل کے اندر اس کی سوائل آپ بہت ویلڈرین بنائیے کیونکہ اس میں روٹس تو زیادہ ہوتی نہیں ہے تو اس کی سٹیمز کل جائیں گی اگر آپ نے زیادہ پانی ہول کر کے رکھا ہے زیادہ اوور واترنگ کی تو اس کی سوائل میں آپ زیادہ سینڈ ملا دیجئے سکسٹی پرسن سینڈ ملا دیجئے ٹوئنٹی پرسن خات دال دیجئے گوبر خات کیونکہ یہ پلانٹس کو زیادہ خات بگرہ کی نید نہیں ہوتی کیونکہ اس میں پلائرنگ تو نہیں ہوتی اس کی اچھی گروہ کی نہیں ہے بس آپ کم خات دال دیجئے بلکل خات آپ نہیں بھی جالیں گے سال بھر تک تو یہ بہت اچھے سے چلتا رہے گا لیکن سینڈ آپ نے ضرور دانی ہے تاکہ اس میں اس کا ڈرینیج جو ہے بہت اچھے سے رہے پانی دالنے کے بعد فوراں ہی نکل جائے پانی جو ہے ہولڈ نہیں رہے یہ دیکھیں بیک سے یہ گلتی رہتی ہیں تو گلاوہ حصہ آپ نکال دیجئے پلانٹس خراب نہیں ہوتا لیکن آپ اس کی کیر کرتے رہیے تو یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا جائے گا یہ دیکھیں چین کی طرح یہ بڑھتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی نیو نیو جو ہے وہ سٹیمز جو ہے وہ نکل رہی ہیں اسی کے اندر سے نکلتی رہتی ہیں بہت سارے رن جو ہے وہ بہت خوبصورت سے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی میں سوائل میں لگا دوں گی سوائل کی بات میں میں نے آپ سے کر لیے تو اب پلیس کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ چین پر آنے تو ڈیفنیٹلی دھوپ تو آئے گی اگر آپ کہیں اوپر ہنگ کریں گے ہنگن میں لگائیں گے تو ایک سے دو گھنٹے کی اس کو دھوپ میں لینا تو یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اس کے لیفز کا کلر جو ہے وہ بہت خوبصورت رہتا ہے گرینش تو اگر آپ نے زیادہ دھوپ میں لگایا تو یہ یلوی رینگس کے لیفز جو ہے لیکن گروہ تو پھر بھی کرے گا یہ لیکن جو ہے وہ اتنا اچھا کلر نہیں آئے گا جتنا ان ڈائریک سن لائٹ میں آئے گا اس کا ان ڈائریک سن لائٹ میں اس کا زیادہ اچھا کلر آتا ہے میں نے بھی جہاں ہنگن کیا ہوا ہے ماں پر ان ڈائریک سن لائٹ آتی ہے ایک سے ایک گھنٹے کی تقریباً صبح کی وہ بھی آتی ہے بہت زیادہ تیس والی نہیں آتی ہے جب اس کا کلر کتنا بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہتر روٹس کے بھی بہت اچھے سے چل رہے ہیں آپ اسی طریقے سے بہت سارے پوٹس بنا سکتے ہیں اس میں ٹینچن نہیں ہے اگر آپ بگنٹس ہیں تو بیسٹ پلانٹ ہے آپ کے لیے یہ بس اسی طریقے سے آپ اسے توڑیے اور لگا دیجئے بہت اچھے سے کہیں فرینٹس اگر ایسے کٹنگ بھی لیائیے تو یہ ایک کٹنگ سے بہت ہی سارے پلانٹس ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں آپ کو بالکل بیکار خراب سے لگ رہے ہوں گے لیکن اس اپنے میں سے بھی اس کے لیفز نکل کر آ جائیں گے اور یہ بہت اچھے سے گروت کرے گا دیکھیں میں سارے جو ہے پرانے لیفز ہٹا رہی ہوں جو براؤن ہو چکے اور اس کو بھی میں لگا دوں گی اب کہیں بھی کسی بھی سوائل میں لگا دیجئے ہر طریقے کہ سوائل میں چل جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے سارے لیفز ہٹا دیے ہیں اور اس میں ایک بھی لیفز نہیں ہے نیو گرین لیفز تو یہ بہت اچھے سے گروت کر جائے گا بس ایسی ہی میں دبا دوں گی اب یہ بہت اچھے سیٹنگ ہو گئی ہے میں نے سیٹنگ کر لی ہے کیونکہ کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی لیکن ویڈیو بنانی تھی تو میں کرنے ہی پاری تھی اس کی سیٹنگ تو آج فائنلی سیٹنگ ہو گئی اور میں نے آپ کو اس پلانٹ کے بارے میں بتا بھی دیا اور دکھا بھی دیا یہ دیکھیں اب آپ کو ڈائریکشن اگر چینج کرنی ہو جس سائٹ آپ کو رکھنا ہو لیوز کی ڈائریکشن تو آپ نکال کے کر سکتے ہیں تینشن نہیں ہے اس پلانٹ میں کہ آپ کا پلانٹ خراب ہو جائے گا بار بار نکالنے سے یہ بہت اچھے سے گروت کر جائے گا بس اسی جگہ سے آپ کی روٹس جو ہے وہ نکل جائیں گی اور اب یہ اس کے بہت سارے جو ہے سٹیمس نکلیں گی رنر نکلیں گے تو یہ بلکل فل ہو جائے گا جس طریقے کہ آپ ڈائریکشن میں آپ اسے لگائیں گے نا جس طریقے کہ آپ نیچے پارڈ میں لگائیں گے تو یہ ویسے ہی گروت کرتا ہے اگر آپ ہنگنگ میں لگائیں گے تو یہ بہت لمبی لمبی اس کی سٹیمس ہو جائیں گی اور بہت اچھے سے گروت کرے گا بلکل فل ہو جائے گا یہ گروئنگ سیزن اس کا جو ہے سمر میں ہوتا ہے بہت اچھے سے گروت کرتا ہے لیکن ابھی بہت اچھے سے گروت ہو رہی ہے لیکن کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جو اپنے سیزن میں بہت اچھے گروت کرتے ہیں دیکھیں سیٹنگ ہو گئی اب میں نے سوچا کہ میں اس میں کھات بھی دال دوں تھوڑی سی یہ کھات میں جو ہے وہ مٹی بھی مکس ہے مطلب بانیوی کھاتے یہ اس میں مٹی بھی مکس ہے تو میں تھوڑی سی یہ بھی دال دوں گی تاکہ ہمارا پلانٹ اور ہیلتی سا ہو جائے جب میں نے اتا رہی ہے کیونکہ بھاری بہت اتاننے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو ایک ساتھ ہی میں اس میں اور گملا تھوڑا کھالی بھی ہے تو میں اب اس میں کھات والی مٹی بھی دال دوں گی تاکہ اس کے لیس جو ہیں اور زیادہ ہیلتی ہو جائیں اور اس کی روٹس چلتی سے آئیں اگر آپ پاسٹ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دال دیجئے خات مہینے میں یا فور مند میں یا سکھ مند میں ایک مرتبہ دال سکتے ہیں کہ ایک مٹھی خات دال دیجئے تو اچھے سے گروہ اس کی رہے گی اس کے لیس کا کلر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے بلکل گرینش یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑے سے مڑے مڑے سے لیس ہو رہے ہیں یہ اب جب اس کی روٹس آجیں گی تو بہت ہی کھل جائیں گے بہت اچھے سے لگیں گے پانی کی بات کی جائے تو فرینڈ صاحب اسے لازم میں چیک کر کے پانی ڈالیے اس کو جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے بلکل سوائل جو ڈرائی ہو جائے تب پانی ڈالیے اوور وارٹن سے خراب ہو سکتا ہے 5-6 ڈالیے ہو گئے ہیں لگائے ہوئے یہ بھی میں نے کٹنگ سے لگایا تھا یہ میں نے پرچیس بلکل بھی نہیں کیا اتنے سارے میں نے اسے پلانٹ بنا لیے نا کیونکہ اتنا خوبصورت سا پلانٹ ہوتا ہے یہ اور ایزی اتنا ایزی گروہ ہے کہ آپ کو پرچیس کرنے کی تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ ایک سٹیمٹ لیاتے ہیں تو اس سے آپ کے بہت سارے پلانٹس ہو جائیں گے یہ دیکھئے اس کا رنر اس طریقے سے یہ گروہ کرتے ہیں اور بلکل ٹپ پہ جو ہے اس کے لیوز ہیں وہ کھلتے ہیں باقی یہ بلکل چین کی طرح اس کی سٹیمٹ رہتی ہیں یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں کیونکہ دیکھئے اس میں دو سے تین شیٹ آ رہے ہیں براؤن شیٹ آ رہا ہے لائٹ براؤن ڈال رہا ہے اور گرین بہت ہی خوبصورت سے لگتے ہیں اس پہ آپ اگر آپ پانی نہیں ڈالیں تو اس پہ شاولین کیجئے اس کے پتے جب دھول جائیں گے تو بہت اچھا سندر سے کلر نکل کر آئے گا اچھا یہ اس پلانٹ کے لیوز ہیں میرے تھوڑے ویریگیٹڈ ہیں اس میں ویریگیٹڈ بھی آتا ہے اور پلین بھی آتا ہے تو یہ دیکھئے اس میں تھوڑی تھوڑی سی لائنس ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں جب یہ دھول جاتے ہیں تو بہت ہی واضح ہوتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑے سی لائنس والے ہیں اس میں وائٹ گرین سی لائن سے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں یہ دیکھئے کتنا ہیلڈی میرا پلانٹ ہے علاکہ اس میں روٹس ہوتھی نہیں بلکل بھی سارے پلانٹ جو ہیں یہ بہت چلدی نا اس کے یہ گروت اتنی فاسٹ کرتا ہے کہ یہ اندر سے نکل کے اوپر آ جاتے ہیں بلکل گھملے کے اوپر اس کے رنرز نا تو آپ نے اس کی کیرنا ہر فورد مند یا سکس مند میں لازمی کیجئے کیونکہ یہ اس کے زیادہ لیوز بھی براؤن ہوتے ہیں کیونکہ نیچے والے لیوز براؤن ہوتے جاتے ہیں نیو نیو گروت ہوتی جاتی ہے تو اس کی صفائی بہت کرنی پڑتی ہے آپ نے کیر بہت کرنی ہے اگر اس پلانٹ کو لگانا ہے ہوتا تو بہت ایزی گروہ ہے لیکن اس کی کیر زیادہ کرنی پڑتی ہے جب بھی یہ خوبصورت لگتا ہے مرنہ بہت عجیب سا ہو جاتا ہے براؤن براؤن لیفز ہو جاتے ہیں مطلب اتنی فنیشنگ نہیں آتی ہے اگر آپ اس کی کیر کرتے رہیں گے تو یہ بہت اچھے سے گروت کرے گا زیادہ پھر اس کی کیر بھی نہیں کرنی پڑے گے اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم آپ کرتے رہیں گے تو تو فرینڈز اگر آپ نیو گارڈنر ہیں تو آپ یہ والا پلانٹ ضرور لگیے کلیسیا فریگرنس کے نام سے پلانٹ آپ کو ملے گا نرسری اگر اسے اور یہ پرمننٹ پلانٹ اس سالوں سال رہتا ہے آٹھ سے دس سال بھی آپ کے پاس رہے گا اس سے بھی زاگر رہ سکتا ہے گر آپ اچھے سے اس کو کیر کر کے چلائیں دیکھیں میں نے اب اس کی سیٹنگ کر کے اور اس کو دوبارہ سے لگا کے ہنگنگ میں لگا دی ہے یہ دیکھیں اس جگہ پ بہت ہی کم دھوپ آتی ہے لیکن تب ہی یہ بہت اچھے سے گروہت کر رہا ہے دھوپ نہیں آتی بس ایک سی دل گھنٹہ آتی ہے وہ بھی موننگ کی تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پر لائک کیجئے اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیوں کے فرینڈز اللہ حافظ